اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں ہم نے آپ کو باپ کا پہلا چپٹر مکمل کروا دیا تھا امید ہے آپ لوگوں نے اس کا کام مکمل کر لیا ہوگا آج ہم آپ کو آپ کی کتاب کا دوسرا سبق پڑھائیں گے جو کہ سبقہ نمبر گیارہ پر موجود ہے اس کا نام ہے اس سبقہ نام ہے اسلام کا بہادر بیٹا یہ اس کے اہم الفاظ ہیں چلیے دیو ہم شروع کرتے ہیں آپ کا دوسرا سبق حضرت سعید بن ابھی وقاس رضی اللہ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے ماں باپ نے ان کا نام ساتھ رکھا بعض معارقین نے ان کے نام کے ساتھ وقاس لکھا ہے اس کا مطلب ہے جنگجو یا گردن توڑنے والا معارقین سے یہاں مراد ہے جو تاریخ رکب کرتے ہیں جو تاریخ لکھتے ہیں حضرت سعید بن ابھی وقاس رضی اللہ عنہ قبیل قریش کی ایک معزز شاخ بنو زہرہ سے تعلق رکھتے تھے ان کا سلسلہ نصب پانچوی پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے انہوں نے ہمیشہ سادہ زندگی بسر کی بچپن ہی میں تیر کمان بنانے کا فن سیکھ لیا اس زمانے میں اس فن کی بڑی خدر تھی حضرت سعید بن ابھی وقاس رضی اللہ عنہ نے اس فن میں ایسا کمال پیدا کیا کہ لوگ دور دور سے ان کی بنائی ہوئی کمانیں اور تیر خریدنے آتے تھے بیٹا یہ وہ وقت تھا جب سائنس نے زیادہ ترقی نہیں کی تھی اور جب اس فن کی بہت زیادہ قدر اس لیے ہوا کرتے تھی کہ جنگ میں یہی چیزیں ہتھیار استعمال کیے جاتے تھے حضرت سعید بن ابھی وقاس رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت پیارے ساتھیوں میں سے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی آپ رضی اللہ عنہ کا شمار ان اصحاب میں ہوتا ہے جن کو اللہ تعالی نے قرآن میں السابقون الاولون کہہ کر پکارا اور جنت کی بشارت دی یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ السابقون الاولون کا مطلب وہ صحابہ کرام ہیں وہ صحابہ کرام ہیں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے اور بہت زیادہ عالی مرتبت بھی تھے حضرت سعید بن ابھی وقاس رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں ہر قسم کی سختیاں اور ظلم برداشت دیئے آپ رضی اللہ عنہ نے نبوت کے تیرہیں سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ کی طرف حضرت دی یہاں پر جو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مکہ میں ہر قسم کی سختیاں اور ظلم برداشت دی تو بچوں یہ وہ دور تھا جب مکہ میں تیرہ سال مسلمانوں نے ظلم اور زیادتیاں اس لیے برداشت کی تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو تمام عرب کے جو کافر تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہر طرح کی عذیتیں دینا شروع کر دی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مکہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہجرت کے دو سال بعد بدر کی لڑائی پیش آئی اس لڑائی میں تقریباً ایک ہزار کافروں کے مقابلے میں صرف تین سو تیرہ مسلمان تھے مسلمانوں کے پاس لڑائی کا پورا ساز و سمان ہی نہ تھا لیکن یہ مٹھی بھر مسلمان اللہ کی راہ میں ایسے جوچ سے لڑے کہ انہیں ہتھیاروں یا تعداد کی بھی پروانہ تھی ہاں ان میں اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا جذبہ موجزاً تھا ان صحابہ میں حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے یہاں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں جو جنگی ساز و سمان کا ذکر گیا گیا ہے اس کا مطلب یہاں پر ہتھیار سے جنگی ساز و سمان میں وہ ہتھیار تمام آتے تھے جو مسلمانوں کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے یہ وہ وقت تھا جب مسلمان ہم نہایت قسمہ پسٹے کی زندگی گزار رہے تھے پورے دن میں وہ صرف ایک وقت کھانا کھاتے تھے نہ جنگی ساز و سمان تھا اور نہ ہی ان میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ دی بس اللہ پر ایمان پختہ تھا کہ ہم اسلام کی خاطر جنگ کر رہے ہیں اس لئے اللہ تعالی ہماری مدد ضرور کرے گا اور اس جنگ میں مسلمانوں کو شاندار پتہ نصیب ہوئی اور اس جنگ میں ہند کفار کے بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے اگلے سال غزوہ احد میں مسلمان غزوہ بدر کی طرح اس بے جگری سے لڑے کے کافروں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ایک اتفاقی غلطی کی وجہ سے لڑائی کا پانسہ پلٹ گیا غلطی یہ تھی کہ قریبی پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو اس غرصے کھڑا کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنے سے روکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی حکم بھی دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی کفار واپس بھاگے تو تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی ان کا خیال تھا کہ کافروں کو شکست ہو گئے اور وہ مال غنیمت سمیٹنے کا وقت ہے لیکن کافروں نے گھاٹی کا چکر لگا کر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اس اچانک حملے سے افراد تفری پھیل گئی مزید غضب یہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی اس پر بعض مسلمانوں نے سوچا کہ اب لڑائی سے کیا حاصل وہ اپنی اپنی تلوارے لے کر دشمنوں کی صفوں میں گھج گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے جنگی احد میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ریا جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے اس وقت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہدہ کے خطاب سے نوازا اس جنگ میں کفار کے سپسلار حضرت خالب بن ولید تھے اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا جنگ احد میں جو بھگدر مچی تھی اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس جنگ میں حضرت مسحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی صورت جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے تو حضرت مسحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں شہید کر دیا گیا اور یہ افوا پھیلا دی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اس حبر سے تمام مسلمانوں میں بدحواسی چھا گئے اور بڑے بڑے دلیروں کے پاؤں کھڑ گئے اور دوست دشمن کی تمیزنا رہے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانساروں کے ساتھ لڑائی کے میدان میں جم کر کھڑے تھے ان جانساروں میں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہر تیر انداز تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکر سے تیر نکال نکال کر حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے اے ساتھ تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفح کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی حجرت کے دسمیں سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لئے مکہ تشریف لے گئے حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت ایک لاکھ سے زائد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجرت الودا کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسال ہو گیا تو تمام مسلمانوں کی طرح حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت صدمہ پہنچا حجرت الودا وہ خدوہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا زندگی کا آخری خدوہ تھا اس کو حجرت الودا کہا جاتا ہے حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہد کیا اہد یعنی وعدہ کیا کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے عصوہ حسنہ سے مراد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام سنتیں ہیں ان کے طور طریقے ہیں ان کے عادت و عطوار ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلفہ راجدین کے ساتھ ملکر اشاعت اسلام کے لیے کام کیا اشاعت اسلام مطلب اسلام کو پھیلانے کے لیے اسلام کی تبلیغ کے لیے کام کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو عراق کے طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا سفہ سلار بنا کر بھیجا اس زمانے میں عراق کے بہت سے علاقے ایرانیوں کے قبضے میں تھے حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایرانیوں کو شکست فاش دے کر کچھ ہی عرصہ میں عراق فتا کر لیا عراق فتا کرنے کے لیے حضرت سعید بن نبی وقاص نے جو جنگ لڑی تھی اس کو جنگ قادسیہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کا گورنر بنا دیا حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا سارے علاقے کی مردم شماری کروائی زمین کی پیمائش کرائی چھوٹی چھوٹی نہرے خدوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا امدہ انتظام کروایا بہت سے پل مسافر خانے اور مدر سے بنوائے مختلف انرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسط کا آلن انتظام کیا مختصر عرصے میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ ہو گئے حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 66 ہجری میں کوفہ کے گورنری سے پارے ہوئے اور ملک کی سیاست سے بلکل الگ تھلگ ہو کر مدینے کی ایک وادی عقیق میں پرسکون زندگی گزارنے لگے بڑھاپے کی وجہ سے وہ روز بروز کمزور ہوتے گئے یہاں تک کہ ان کی بنائی بھی جواب دے گئی 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آن پہنچا وفات سے پہلے وسیعت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑا پہنے ہوئے تھے اسی میں لپیٹ کر انہیں دفن کیا جائے اس کے بعد آخری سانسلی اور دنیا سے رخصت ہو گئی ان کی وفات کے پر ہر طرف کوہرام مچ گیا اس وقت امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ حیات تھی انہوں نے خواہش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لائے جائے تاکہ وہ بھی حجروں میں جنازہ کی نماز پڑھ سکیں مدینہ کے حاکم مروان بن حکم نے امت کی حکماؤں کے حجرے کے سامنے جنازہ کی نماز پڑھائی اور اسلام کے بہادر بیٹے کو جنت البقی میں دفن کیا گیا یہاں یہ آپ کا سبق مکمہ جو چکا ہے مدینہ کے حقا ہے موسیقی